ایک اور سکھ لڑکی اگواہ پولیس نے مقدمہ خارش کر دیا اکتیس اگز کو پاکستانی صوبہ خیبر وقتنخواں کے زلہ بنیر کی ایک عدالت نے فیصلہ دیا کہ سکھ برادری سے تعلق رکھنے والی نوجوان سکول ٹیچر وینہ کورر حضب اللہ نامی رکشہ جلانے والے کی درمیان مسلم شادی درست تھی جیسا کہ وینہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد شادی کا فیصلہ کیا تھا مقامی پولیس نے پہلے مقدمہ درش کرنے سے انکار کر دیا لیکن بعد میں حضب اللہ کو حراست میں لے لیا تاہم حضب اللہ اور وینہ کورر حجاب پہنے ہوئے عدالت میں پیش ہوئے اور اس نے حضب اللہ کے اس دعوی کو تسلیم کیا کہ تبدیلی اور شادی رضا کرانہ تھی لڑکی کے والد گروہ چرن سنگھ نے بتایا کہ پچیس سالہ وینہ کو بیس اگز کو جلہ بنیر کے پیر بابا ٹاؤن میں اس کی گھر سے بندوق کی نوک پر اگوا کیا گیا تھا اس کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی اور زبردست اسلام قبول کر کے اس شخص سے شادی کی گئی تھی جس نے اس کی اسمددری کی تھی حضب اللہ وینہ اور اس کا خاندان سکھ ہے اور رشتہ داروں نے گواہی دی ہے کہ وہ سکھ برادری کی ایک سرگرم رکن تھی اور اس نے اپنا قیدہ تبدیل کرنے میں کبھی کوئی دلچسپی نہیں دکھائی سکھ برادری اور دیگر مذہبی اقلیتوں کے لیے نہیں وہ درشنوں ایسے واقعات کا حوالہ دیتی ہے جہاں پاکستان میں دیگر مذہب سے تعلق رکھنے والے لڑکیوں کو اگوا کیا جاتا ہے ان کی اسمدری کی جاتی ہے زبردست اسلام قبول کیا جاتا ہے اور مسلمان مردوں سے شادی کر دی چاہتی ہے پھر انہیں دہشت زدہ کر کے عدالت میں لائے جاتا ہے جہاں وہ تصدیق کرتے ہیں یا کم از کم انکار نہیں کرتے کہ انہوں نے رضا کرانا طور پر مذہب تبدیل کیا تھا اور شادی کی تھی وہ جانتے ہیں کہ ان کے لئے زندگی بہت مشکل ہو جائے گی اگر وہ عوامی طور پر یہ تسلیم کرنے کے ان کے ساتھ اسپنتری ہوئی ہے اور اگر وہ گواہی نہیں دیتی ہے تو ان کے اور ان کے خاندانوں کے خلاف تشدد ہوگا یاد رہے کہ سکھ برادری سے تعلق رکھنے والے پی ٹی آئی کے سینیٹر کا تعلق بھی بنیر سے ہی ہے اور کے پی کے میں حکومت بھی پی ٹی آئی ہی کی ہے